بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں منی بننے کے رفتار تیز ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے اس کی جنچی خواہش بار جاتی ہے کیونکہ منی کو محفوظ نہیں کیا جاتا ہے اس وجہ سے جب منی کی تھیلی بار جاتی ہے تو جو اضافی منی ہوتی ہے وہ راپ کو سلطے ہوئے خواب کے ساتھ یا بغیر خواب کے پرشاق کے راستے سے خارج ہو جاتی ہے اطلاع کے چند وجوار اس کی بڑی وجہ کسی اور ذریعے سے منی کا خارج نہ ہونا ہے جب کسی اور ذریعے سے منی خارج نہیں ہوتی وہ تھیلی کو جمع ہوتی رہتی ہے تو وہ اپنی مگوار سے زیادہ ہونے پر منی خارج ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی بار منی کی محفوظ نہیں کر سکتا ہے اس لئے اطلاع ہونے ایک شتری عمل ہے رومانٹک فلمیں یا فیش فلمیں یا تصویریں یا انٹرنیٹ پر مختلف جنسی تصاویر دیکھنے سے بھی منی خارج نہیں ہو پاتی تو اطلاع ہو جاتا ہے کسی ریڑکی کے ساتھ رومانی مہور میں گزرا ہوا باقت جب جنسی ملاب کی شدید خواہش ہونے کے پابیور مباشر نہ ہوئی ہو تو پھر بھی وہ مناظر خواب میں آئے اور اطلاع ہو جاتا ہے نرم بستر تنگ پتلون انڈر ویر بھی اطلاع کی وجہ ہے ناظرین آپ کو بتایا کہ اطلاع کیا ہے اور اس کی کیا وجہات ہے ناظرین اب آپ کو زکاوات اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے زکاوات اس کی وجہات کیا ہے زکاوات اس کیا ہے پہلے تو میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں تھوڑی سی جنسی تحریک کا خیال آنے سے کسی رڑکی سے فون پر بات کرنے یا کوئی مووی دیکھنے کے دوران یا محبت سے قبل بہت سر قرار میں کچھی ملی زیادہ خواہش ہونا زکاوات اس کلاتا ہے نوجوانوں اور گرم زوجوں میں عمومن یہ مسئلہ عام پا جاتا ہے اس کی بڑی وجہ مجھدنی ہے ضرور سے زیادہ جمع کرنا لونڈے بازی کرنا گرم خوراکیں کھانا ہر وقت جنسی خیالات میں کھوئے رہنا مادہ کا دندی فلموں کا دیکھنا یہ سب عام جوہات ہیں اطلاعہ اور زکاوات اس کے بارے میں بتایا ہے اب اس کی وجہات بتاتا ہوں ناظرین اب آپ کو سرد انزال کے بارے میں بتاتا ہوں شادی کے بعد اکثر اور جوان اس محضہ میں مطلع ہو جاتے ہیں جنسی مرابعہ مرد کو سب سے زیادہ شرمناق اور بیس ایک افت مرد سرد انزال ہے جس کے شافیلات کے بیاد رشتہ ازواج کے قیام رہنا دشوار ہوتا ہے رویکی ہے اپنی شرم اور نظامت کے ویسے مریض کی زنگی پر موت کو درجی دیتا ہے یہ مرد جریان اطلاعہ کا دتیجہ ہے بہت کاتھ مات کا جنسی ملاب میں داخل انزال کے فوراں بعد کبل ہی مادہ یاد خارج ہو جاتا ہے سرد انزال ہے عورتوں اور مردوں دونوں سے لذت محروم لاتے ہیں عورت پر اس کا بڑا ناغوار اثر پڑتا ہے وہ جنسی تسکین سے محرومی کی بنا پر آسابی تنہوں کا شکار ہو جاتی ہے چھتین مریض میں جمعہ کا خیال آتی ہی نفس میں اخراج میں دو کر مادہ خارج ہو جنا جوش ٹھنڈ ہو جنا بواس کا کسی حسین شکر کو دیکھتے ہی یا تصور کرنے سے ہی شامانی خیالات کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی انزال ہو جنا انزال کے لیے کلتری وقت چار سے پانچ منٹ ہوتا ہے سرد انزال کے مریضوں کا دماغ جنسی حسار کو فوری انزال کا قضام دے دیتے ہیں اور متعلقہ آزا منٹ خارج کا دیتے ہیں اسباب آزاہی ریسہ کی کمزوری قصد اجمع زکاوہ دیس جلک جریان اور قصد اطلام جیگر مسانے کی گرمی مادہ منیہ کا پتلاپن سوزاق جو آزار سرد انزال پر سے پرشان ہے وہ ایک بار میرا کورس استعمال کریں انشاءاللہ سرد انزال کا مستان دیرے گا ناظرین ابھی آپ کو میں نے بتایا جریان کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں جوانے میں آج کا یہ مز بہت عام ہے اس کی بڑی وجہ مجھ زنی ہے مطلب اپنے یادوں سے اپنی جوانے تباہ کروئے ہیں اگر منی کے قطرے کسی جنسی بار پر کسی رڈکی سے فور بار کرتے ہوئے آئیں یا کسی اور جنسی گرمی کے بارے سے آئیں تو یہ جوانے کا مسئلہ ہے جریان کا نہیں ہے جریان کی لوگوں میں یہ جاری ہونے کے اور اس سے مبت کے لبا بلا رادہ منی مزی جوہدی کی رتوبت کے حراج کا نام جریان ہے اس مارد میں مطلب مریض کے محمولی شہوانی خیال سے منی خارج ہوتی ہے اور بعض قاتل پشاہ سے پہلے یا پشاہ کے بعد منی کے قطرے پانی کی سورج میں خارج ہوتے رہتے ہیں بعض حالتوں میں فاسور یا پھر شکر کے مرکبان میں بھی پشاہ پر حراج خارج ہوتے ہیں جس کی وجہ میتے کی خرابی یا زیابیتس بھی ہو سکتی ہے جریان کی بڑی علامت ہے کہ میتے کی خرابی کمرداد جسمانی کمزوری مو پر چھائیاں سستی بولنے کی عزت ہونا چٹوڑا پر مگرہ شامل ہے اس مارض میں مریض کی حالیات زنگی تو خراب ہوئی جاتی ہے لیکن سر سے زیادہ آنے والے زنگی پر اثر پڑتا ہے اگر اس کا بروقت علاج نہ کر رہا جائے تو مریض مردانہ کمزور کا شور رہتا ہے جو کہ اس کی شادی سے زنگی پر بہت گرہ اثر ڈالتی ہے ناظرین ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ جریان کیا ہے اب میں ناظرین کو بتاتا ہوں کہ موشزنی یہ جلل کے ویسے جو مسائل یا خامی پیدا ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا وہ یہ ہیں عزت خاص کی کتائی عزت خاص کی کتائی کیا ہے ناظرین ہم برسلی قرآن عزت خاص کا ڈلہ پاڑ دینا عزت خاص کی کتائی کیا ہے اور جس سے جس فیل جس فیل متاثر ہوتا ہے فریقین کے دمائن بدلی پیدا ہوتی ہے جس کی ویسے عزت خاصی زنگی متاثر ہوتی ہے منفیر اثرات مرتب ہوتے ہیں اجسے خاص کی باریٹی میں بتاتا ہوں یہ کی سوچیز ہوتی ہے جس کا عمل جس عمل میں لفت کا دارمدار اجسے خاص کی مٹائی پر ہوتا ہے اگر کسی مات کا اجسے خاص خطلہ ہو تلٹو کورس نہیں کر پاتا جس سے جنسی عمل دورہ رہ لیتا ہے جس میں سے اس کا پارٹنر مطمئنی ہوتا ہے لہٰذا یہ کہنا درست ہوگا کہ جنسی زنگی کو انجوائے کرنے میں اجسے خاص کی مٹائی اور کوئی خاص امیرت حاصل ہے ناظرین اپی میرے آپ کو اجسے خاص کی خرابی کے بارے میں بتایا آئندہ پر ہمیں اجسے خاص کی باقی خرابی کے بارے میں بتاؤں گا اجسے خاص کا مسکر فیکچر اجسے خاص کا پرائلاز ہو جینا اجسے خاص کا درمائن لنک بن جینا اجسے خاص جس سے آپ اجسے زنگی خوشکوار بسل کر سکیے تمام جنسی مراز بشمول مرسدنی کے علاج میں بہترین دھخاب قضوطی طریقہ علاج ہی ہے جو کمزور اور صدبار جوانی کے خوشبہ مردوں کے لیے ایک قابل اعتماد حبل طریقہ علاج ہے خواتین حضرات اپنے جنسی اور پچیدہ اور پشنی مراز کے علاج اور زنگی کے لطے سے لفتنونے کے لیے خربل یعنی قضوطی طریقہ علاج کے پارے زیادہ بنوست کرتے ہیں ہمارے دارے کے ڈاکٹرز اکمان سائنسدانوں فارماسیس اور طریقہ علاج کی ٹیم نے مرز کے اصل سباب کو مدنز رکھتے ہوئے قدیم و جدیب تحقیق کے نچوڑ اور پر طویل طریقہ علاج کے پارے مخلوطی طریقہ علاج کے بعد مرزنی کا محفوظ محصر طریقہ علاج ذہنی اور جسمائی طاقت کی بھالی کے لیے مکمل علاج درافت کی ہے تاثیر طریقہ علاج مکمل تشخیص کے بعد دی رہتا ہے اس سے ہمارے پاس مرز مطمئنوں کے علاج باتے ہیں اور مکمل طور پر قدیم و جلی بھٹیوں اور قمتی منقبات تاثیر طریقہ علاج مجھدنی کے لیے علاج جس کی خاص بات یہ ہے یہ صرف چند دنوں میں مجھدنی کا اس و خاصی جملہ خرابی کا مکمل خاتمہ کر رہتا ہے تاثیر طریقہ علاج آپ کو دوبارہ یہ مسئلہ ترپیش نہیں ہوگا ہمارے پاس مجھدنی کے شکار سینڈوں لوگ آتے ہیں جن میں زیادہ داد نوچونک ہوتی ہے جو ہاتھ طرح کے علاج باتے اور تاثیر طرح کے دیواز سماعت آتے بھی محیوس ہو چکتے ہیں وہ لوگ مطمئن اقرام سے علاج باتے ہیں میں توانے لوگوں کو بتانے چاہتا ہوں قدیم و جلی بھوست رہے ہیں کیونکہ یہ وہ آئید علاج ہے جس سے کسی کی بھی قسم کی کوئی بھی سائٹ فرک نہیں ہے اگر آپ بھی مجھدنی جیسے جنسی محض میں مطلع ہیں تو دیل نہ کریں آج یہ پوائنٹ میں لے کر تاثیر طرح تشریف لائیں اور مکمل چیکر کوہ کر میڈیسن لیں اور بینہ کسی سائٹ رکھیں اس موزیمہ سے مکمل طور پر میشہ کی چھٹکارا پائیں امید کلتا ہوں ہمارے ناظرین کو آج آپ کو اقرام بہت پسند آئے گا بہت سے نئی معلومات حاصل ہوئے گی موزیمہ کے لئے آپ ہمارے دریئے کے نمبر رابطہ کھاستے ہیں تب 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 کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ